اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْدَرِ صَدَقْتَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ الْلَبِيبِ مُخْبِرًا وَآمِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِج يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيْدِنَا وَمَوْلَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى وَلَدِهِ السَّيِّدِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلِيِّ وَبَارِكَ وَسَلِيمٌ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا حبیب اللہ اللہ جلل شانہو وَأَتَمَّ بُرْحَانُهُ اس کی ذات و صفات کے لائق اس کی عظیم رحیم کریم اور قدیم بارگاہ میں حمد و سنہ ارز کرنے کے بعد درود اللہ محدود بارگاہ خیر الانام سید الانس والجان صاحب قابق حسین محبوب رب المشریقین و محبوب رب المغربین میرے اور آپ سب کی آقا و مولا جناب احمد مجتبا کریم نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم قُرَّتُ عَيُنِنَا بِطُرْبَتِنَا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مَتِّعْنَا بِالسَّمْعِ وَالْبَسَرْ بِوَسِيلَةِ اسْمِ خیرِ الْبَشَرْ بارگاہ سیدِ کونین میں درود و سلام کے تحائف ارض کرنے کے بعد معزز و محترم و محتشم علماء کرام مشایخ عزام بارسانے میں راب و منبر آج کا یہ اجلاس آل سنت کا نمائندہ اجلاس ہے جس میں ہمارے مشایخ تشریف فرما علماء آل سنت تشریف فرما ہے جو آل سنت کا درد رکھنے والے ہیں دکانداری چمکانے والے نہیں آل سنت کو ہمیشہ نقصان ان لوگوں نے پہنچایا ہے جنہوں نے آل سنت کو اپنی دکان چمکانے کے لئے استعمال کیا رونق لگانے والے اور اپنی دکانداری چمکانے والے اور ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا پاس رکھنے والے اور ہیں یہ اللہ کا فضل ہے آل سنت پہ کہ آل سنت کو اللہ کریم نے ہمیشہ عدب والوں کے ساتھ رکھا ہے ہماری پہچان عدب ہے میں نے ڈاکس صاحب سے ملاقات سے پہلے مطلقاً حمایتی کلپ جاری کیا اور اس میں میں نے کہا کہ میں ان بزرگوں کی اولاد ہوں جو ہمیں یہ سبق دیتے رہے کہ اگر کوئی بے عمل سید میں مل جائے بشرتے کہ وہ سننی ہو بشرتے کہ وہ سننی ہو اور میں یہ سمجھتا ہوں تفل مکتب ادنا آپ سب احباب کا غلام کہ اس زمانے میں جو یہ زمانہ فتنوں کا جارہ ہے اس زمانے میں سید کا سننی ہونا یہ اس کی سب سے بڑی کرامت ہے آج اپنے نام کے ساتھ سید لکھوا کہ تم جو چاہے کرتے رہو میرے بابا جی خرشید عالم الوری صاحب جانتے ہیں میرے دادا جی حضور فرمایا کرتے ہیں بلیو سیدھے اللہ آگا رام کیتے سیدھے آپ چھال ماری تے پھر آگنے کاموں پہ خونے ہم اسی سید کا احترام کریں گے جس کو نبی پاک کی شریعت کا پاس ہوگا ہم اسی عالم کا احترام کرے گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا احترام کرے گا جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پاس نہیں چاہے وہ جتنے مرضی القاب لگا لے اپنے ساتھ احترام کی امید نہ رکھے ہاں اگر کوئی کم ذات کا بھی سنی ہو پیور سنی ہو اندر باہر سے سنی ہو وہ عقیدہ علیہ السنت کا ترجمان ہو ہم اس کا احترام کریں گے ہم توارا احترام نہیں کریں گے تمہیں احترام کروانا چاہتی ہو تو سنی بنو بہت اچھا آج تمہیں تکلیف ہے احمد ریزا کے نام سے تم آمد ریزا کو کوئی چھوٹا سا مولوی گردان کے پیش کرنا چاہتے ہو میں نقشبندی مجددی ہوں اللہ کے فضل سے حضور مجدد الفسانی شیخ احمد صراندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ کی غلامی کا پٹا ہے میری گردن میں ہم مجددی بھی ہیں ہم رزوی بھی ہیں اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں والے ہر غلام کا حیاء کرنا جانتے ہیں آمد ریزا صرف مولوی نہیں تھا آمد ریزا اپنے وقت کا قطب تھا میں پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا ایک وہ جملہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے وہ فرماتے تھے پیر دے گار جمعنالہ ہر پتری پیر نہیں ہندہ پیری کوئی مراز ہے بھئی پیری کوئی مراز ہے کہ یہ مراز دار مراز چل نہیں ہے کہ پیر دا پتر ہی پیر ہوئے ہاں پیر دا اوئی پتر پیر ہوئے کہاں چڑھا اپنے آباؤں اجداد دیں نقش قدم تے ہوئے گا یہ سید تشریف فرمائے یہ آگ ہے حضرت پیر سید علام رسول شاہ صاحب شرازی یہ علی پر سیدہ شریف کے سجادہ نشین ہیں یہ بھی تو سید ہیں تو یہ دکان داریاں چمکان لگے ہو اور یہ بات بھی اب آپ یاد رکھیں آزمائشیں حق والوں پہ یادتی ہیں امتحان حق والوں کی ہوتے ہیں اور پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں علماء تشریف فرمائے ہیں بزرگ تشریف فرمائے ہیں میں تو بس چند کتابیں پڑھا ہوں لیکن اللہ کا فضل ہے کہ مجھے میرے آباؤں اجداد نے دین کا علم سکھایا پڑھایا آج اس دور میں ہم ان جیسے پیروں سے بچے ہوئے ہیں پیسے کنوں نہیں چنگے لگتے اور میں اپنے مولویان یہ تسری مولوی اپنے علماء دی قدر کر دے ہو اپنے مجالس دی صدارت سیعو العقیدہ علماء شیخ العدیس پیران دیئے یہ حالت ہی نہ ہوتی ہے اللہ کا فضل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آل سنت ہمیشہ حق پہ رہے اور حق پہ رہیں گے حق آل سنت کے ساتھ ہے آل سنت حق کے ساتھ میں ارز کر رہا تھا کہ آزمائش امتحان یہ حق والوں کے ہی ہوتے ہیں آزمائش امتلاعیں امتحان حق والوں سے ہوتی ہیں اور ہمیشہ حق ہی غالب آئے حق والے ہی غالب رہے آزمائشیں آئیں ہیں ہمارے اکابر نے حضرت مجدد الفسانی جیل میں نہیں گئے اور یہ بات بھی یاد رکھیں جیل میں جانا یہ کوئی جرم کی دلیل نہیں ہوتا کہ ہر مجرے میں جیل میں جاتا ہے یہ بعض اوقات بندے کی خواہش بھی پوری ہوتی ہے ایک وقت تھا کہ جلالی صاحب یہ نعرہ لگاتے تھے جیل کا راستہ جنت کا راستہ اب اس کا عملی نمونہ سامنے آ گیا اور میں ملاقات کر کے ہوں حضرت جی میں ڈاکٹر جلالی صاحب سے ملاقات کر کے ہوں خدا کی قسم ہے اس کی پیشانی پہ ایک بل بھی نہیں وہ مطمئن ہے اور سکون سے بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے اس کا رسول مجھ سے راضی ہے اور سیدہ زہرہ مجھ سے راضی ہے جب فتوہ بازیاں شروع ہوئے ہیں اور آل سنت و جماعت کے مسلمات کا مزاق اڑا آیا جائے اور مطلب یہ ہے کہ باباں کے دو الٹی ویوں پہ بیٹھ کے پریس کانفرنسز ہوئے ہیں اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو قصور وار ازاد پھریں اور بے قصور جیل میں جائیں وہاں اداروں تمہاری حکمت کو سلیوٹ ہے کہ جنہوں نے بکوا ساتھ کی کفر بکا جس طرح مفتی صاحب فرمارے تھے بنات مصطفیٰ کا انکار خلفاء راشدین کا انکار صحابہ کی عظمت کا انکار رضی اللہ تعالیٰ نو نہیں لگائیں گے اور کتوہ تمہارے رضی اللہ تعالیٰ نو نہ کہنے سے ان کی شان میں کیا فرق آئے گا ان کو رضی اللہ تعالیٰ نو کہنے والا عرش والا خدا ہے مدینے والا مصطفیٰ ہے ہم تجھ سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ تم ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ پلید زبان سے پاکوں کا ذکر آتا ہی نہیں تم گند بکو جو تم بک سکتے ہو لیکن اپنی حدود میں رہ کے جس طرح بکتے تھے بکو لیکن ہمیں سامنے آئے تو پھر سنی غیرت مند ہے سنی بے غیرت نہیں ہے کہ اس کے سامنے نبی پاک کے سی آبادت سیدنا صدیق اکبر افضل البشر عباد الانبیاء بتحقیق میں پوچھتا ہوں وہ جو نقشبندی بنے بیٹھے ہیں اوہ نقشبندیوں تم کہتے ہو ہم نقشبندی مجددی ہیں نقشبندیوں کا امام ہے سیدنا صدیق اکبر جب وہ کتیہ چینل پہ بیٹھ کے لائیو بھاک رہی تھی تب تمہارے جسموں میں روح نہیں تھی مر کے تھے تب کیوں نہیں بولے صدیق اکبر کی تحفظ کے لیے بھی شان کے تحفظ کے لیے جلالی بولا اور سیدہ پاک کی عظمت و شان کے تحفظ کے لیے بھی جلالی بولا اور اسی کی سزا دی جا رہی ہے میں نے ایک مولوی کو فون کیا راہل پنڈی کا ایک فراڈی ہے سنتالیس منٹ میں رہی اس سے بات ہوئی جن دنوں وہ ایک پیڑ صاحب ہیں پیڑ صاحب انہوں نے جو عدرت غوثِ آدم کی نسبت کا دعویٰ کرتے ہیں مجھے نہیں لگتا بھے غوثِ پاک کی اولاد غوثِ پاک کی اولاد ہوتی تو اصول الدین تو پڑھ لیتا حضور غوثِ آدم نے تو اصول الدین میں اصول الدین میں حضرتِ سیدنا امیرِ معاویہ کو خلیفہِ راسد لکھا ہے میں ارز کر رہا تھا جلالی صاحب کو سزا اور یہ جو سارا پرپیگنڈا ہو رہا ہے یہ خاص طبقہ اور خاص ٹولہ کی وجہ سے ہے وہ اپنی میں ارز کر رہا تھا کہ میں نے فون کیا ایک پنڈی کے فراڈیے کو دجل اس پہ ناز کرتا ہے اتنا مکار آدمی اتنا دجالی آدمی ہے اس طرح پینترے بتلا گرگٹ بھی اتنے رنگ نہیں بدلتا جتنے وہ بدلتا ہے میں تو ویسے اس کو مخاطب کرنا بھی اپنی تہوین سمجھتا ہوں لیکن میں ارز کر رہا ہوں وہ مسئلہ کے حوالہ سے میں نے اس کو فون کیا کہ یہ ایک پیڈ نے کہا ہے کہ جو جناب ابو طالب کے ایمان کا قائل نہیں وہ کافر ہے ماذا اللہ جو ابو طالب کو مومن نہیں مانتا وہ کافر ہے ایسا کال کرنے والا قائل اس کا حکم کیا ہے تو ہلے بانے شروع کر دیئے اب جہاں پہ شریع کفر ہوا وہاں پہ مولوی فرادیا ہلے بانے کرتا رہا اور جہاں پہ گستاخی بے عدوی کی بو بھی نہیں وہاں پہ فتح بھی لگا رہا ہے اور شرم نہیں آتی ہے تجھے چبلہ اور ہم ان حضرات سبھی کہتے ہیں ایک بے لے تو تسی کہیں دے سو اس مولوی نہ لو یہ دی ماں وٹوانی اللہ روڑا جامل یہ دیتے جنگازی دے ان تسی جفے پان لگے ہو ان تسی جفے پان لگے ہو ان تسی جفے پان لگے ہو ان تسی جفے مارن لگے ہو ان تسی جفے مارن لگے ہو ساڑھے بزرگائیں سوستے سن فرمایا پتر جدوں بھی دعا منگنی ہے نا خاتمہ بالخیر دی دعا ہر دعا بھی تو اڑی ہونے چاہیے انما العمال بالخواتیم یہ نہیں بیغنان پہلے کنے مناظرے ہوئنے کی کوئی بیانات ہوندرینے یہ بیغنان آخیر کا دیتے ہوئی ہے اپنی آخیر دا فکر کرو مرنہ میں یہ ایسی بھی تسامی کبرج نہیں جانا نہ وزیران دیاں کرسییاں رہنی ہیں نہ پیران دیاں سجادہ نسینیاں رہنی ہیں ہر ایک نے مرنہ قبر جانا ہے وہ تھے موں کی بخورجے حسنین دے نانا پاک نو سعودے بازی کر کے آئے ہو ڈاکٹر جلالی نو سزا ایس گل دیئے کہ او نے ساڑے اکاویر دے ایمان دا تحفظ کیتا جیدو پیر بھانکیا اس پیر نو جواب ڈاکٹر جلالی دیتا اگرچہ اس تو پہل ہوں میں جواب دے چکی آسا لیکن میں چکے میڈیا شوٹی ایڈا شوکنی دینا کلے پر جاری کرندہ دینا وہ معاملات نے اس تو پہلے ڈاکٹر صاحب دینا الملاقات ہوئی میں کہا جیدو پہلو میں رگڑا لا چکے ہیں لیکن باقاعدہ کانفرنس کی حضرت کبلہ ڈاکٹر محمد اشرف حاصف جلالی صاحب نے اور ان کا ناتقہ بند کیا شان امیر معاویہ کا دفاع ہو تو پھر جلالی آگے حضمت سیدنا صدیق اکبر کی بات ہو جلالی آگے تب تم سجادہ نشین مرے ہوئے تھے ابو بکر صدیق صرف جلالی کا میں ادرات یہ ارز کرنا چاہتا ہوں میرے بولنے میں اگر کوئی آپ آپ کے نازک مزاج پہ یا آپ کی تبعہ مبارکہ پہ کوئی گران لفظ گزرے تو میں حفظ مات قدم کے تاعت پہلے ہی محفی مانگو آہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے حق بھی ہن کر رہے ہو محفی کی کوئی ضرورت نہیں ٹھیک ہے پس حضرات یہ ارز کرنا ہے کہ اس وقت ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ انہوں نے کیا کیا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں یا کیا کریں گے مسئل کے آل سنت پہ سنیت پہ حملہ ہو چکا ہے پوری سنیت پہ حملہ ہو چکا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کے لئے ہمیں یہ آج کا ہی جلاس بالخصوص تو حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد الشفح عصیف جلالی صاحب کی بلا جواز گرفتاری کی مضمت اور ان کی باعزت رہائی کے لیے ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کوارڈینیشن آپس میں رکھنی ہے کہ ہم نے آل سنت میں یہ جو آری صفوں میں گھس کے سنی بھیس بنا کے سنیت کا بیڑا گھر کرنے والے ہیں ان کا رد ہم نے کیسے کرنا ہے ان کو اپنی مجالے سے اپنی محافل سے کس طرح دور کرنا ہے یہ جاہل کیسے کرنا ہے یہ بھی ہمیں یہ پلاننگ کرنی پڑے گی تب ہم ان کا رد کر سکیں گے اب کل پرسوں ایک کانفرنس ہوئی ہے اس میں وہ شاعر نے جو شیر پڑا ہے بدبخت نے اس لانتی نے وہ آپ کے سامنے نہیں ہے کفر بکا جا رہا ہے اور پیر واوہ کر رہا ہے شرم نہیں آتی تین ہوئے ایک پاسے گالان کڈیاں جا رہی ہیں پیر واوہ کر رہا ہے دجھے پاسے کفر بکیا جا رہا ہے پیر واوہ کر رہا ہے چموئے نہ دے ہاتھ انہا لیلہ و انہا لیلہ